موزہ کشمیر میں جو قابض بھارتی فوج ہے اس کی ریاستی دہشتگردی کا سلسلہ جاری ہے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق قابض بھارتی فورسز نے ایک اور کشمیری نوجوان کو محاصرے اور نام نہاں سرچ آپریشن کی آرڈ میں شہید کر دیا راجوڑی کے اندر اس وقت جی سرچ آپریشن جاری ہے دہشتگردوں کے خلاف اور ان کا کہنا یہ ہے بھارتی میڈیا کا کہ تیس پاکستانی جو ہے اس وقت جو ہے راجوڑی ایریا کے اندر جو ہے موجود ہے مودی جب سے بیٹھا ہے تب سے اب تک بھارت میں مسلمانوں کو جینا حرام کا رکھا اس نے اور جمہو کے اخنور علاقے میں ٹیررس سینڈ ڈرائگنگ باڈی بیک ایک ٹیررس کو مارا تھا وہ لاش گھیٹتے پاکستان دوبارہ لے گئے لاش کو گھجٹتے ہوئے اور یہاں پہ بہت بڑا ایک 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 انفیلٹریشن ہوا تھا یہ ہونے کی کوشش کری تھی اس کو فائل کر دیا انڈین آر میں نے یہ لوگ واپس چلے گئے یہ کچھ نہیں ہے پرانی دیوالی کے پھوس پھٹک کے ان کے اندر جا کے لگاؤ تین چار اچھی طریقے سے کچھ نہیں ہے ان کے پاس یار بگواس کرتے ہم نیوکلئر پار ہم نیوکلئر پار ہم نیوکلئر پار لگاؤ دو چار سیٹ کر دو ان کو کابز بھارتی فوج نے علاقے کے داخلی اور خارجی راستے بند کر دیئے اور کابز انتظامیان علاقے میں انٹرنیٹ موبائل فون زرسرویس ہیزرن کو موطل کر دیا آپ جب پاکستانی فوج کو ٹھوکیں گے روز دن رات دن رات دن رات ٹھوکیں گے پاکستانی فوج کو تو یہ سارے کے سارے چھپ ہو جائیں گے بیکوز آسیم منیر is the head of the snake جو سامپ کا جو سر ہے نا سامپ کا سر یہ آسیم منیر ہے یہ پاکستانی فوج ہے یہ آئیس آئی ہے یہ ہے سامپ کا سر یہ نیچے پونچ پہ آپ نے پیر رکھ دیا پونچ کر دے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا مار دو حافظ سعید کو کیا ہوگا دوبارہ ایک حافظ سعید پیدا ہو جائے گا امریک اقبار کا یہ کہنا ہے کہ موڈی اور بی جے پی کے جو اکثر رہنما ہے ان کے انتہا پسند جماعتوں سے قریبی تعلقات اور ایسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے بعض افرات بی جے پی کا حصہ بھی ہیں یار فرس اف وال تو ہم لوگ کشمیر کیوں لیں چار جنگیں کی تھی چاروں میں پاکستان کو نقصان ہوا تھا ہم لوگ نے ان کا کشمیر لے کے پاکستان کا حصہ بنا کے کہ ان کو بھی بھوکا بھارنا ہے اب یہاں پہ آئیں ہم لوگ یہاں پہ پنجاب پروینس میں رہ رہے ہیں سندھ میں رہ رہے ہیں کچھ لوگ ان سے پوچھیں کہ بھائی یہاں پہ غربت کا کیا حال ہے یہاں پہ امیری کتنی ہے غریبی کتنی ہے موسیلی لوگ یہی کہیں کہ غریبی ہے لیکن وہاں کے کشمیر میں جا کے دیکھیں وہاں پہ تو بھائی سیولائز لوگ اتنے ہیں وہاں پہ ترقی اتنی ہو رہی ہے ظلم ہو رہا ہے بہت ظلم ہو رہا ہے اور کشمیر کی بات رہی وہ کشمیر آزاد ہو گا انشاءاللہ ایک دن آزاد ہو گا پاکستانی ہم جاتے لیکن جہاز کے لیے جاتے وہاں پہ ٹھیک ہے پاکستانی جاتے ہیں وہاں جاتے وہاں کہہ رہے ہیں کہ تیس پاکستانی مجود ہے تو اس بات میں سچائی ہے سچائی ہے وہاں پہ جہاز کے لیے جاتے ہیں مسلمان جاتا وہاں پہ جہاز کے لیے یہ ہماری طرف دیشنگردی میں ہوتی ہے اس کی بقائدہ ٹریننگ ہوتی ہے آچہ یہ ٹرین ہو کے جاتے ہیں مقصد کیا ہوتا ہے وہاں پہ جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے وہاں پہ جو یہ ہوتے ہمارے کافر لوگ آپ انڈیا کی بات کر رہی ہیں انڈیا وہ کنٹری ہے کہ اگر ہمارا ایک باسٹی کا بلون بھی پکڑ لے تو پاکستان نے پھیجا ہے وہ ہمارا مقابلہ مقابلہ کی ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں کہ ٹیرریزم ہاں مارے یہ پیچاند بن جگے کہ مسلمان ہے ٹیرریزم ہوگا یہ نہیں ہوتا آپ کو تحقیقی ضرورت ہے پسٹ و فال آپ انیویسٹیکشن کریں کہ آپ کی جو کنٹری ہے وہ کتنے کلسی سے گزر رہی ہے کسی پہ الزام لگانا بہت آسان ہے لیکن اپنے اندر جھاگنا چاہیے ہر چیز کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کشمیر آپ کہہ رہی انڈیا الزام لگا رہا ہے 100% آپ جوا ہے انڈر جا ہے یہ کبھائی جتا ہے پاکستانی ہاں جاتے لیکن جہازی کے لیے جاتے وہاں پہ پہ پاکستانی جاتے ہیں وہاں کہہ رہے ہیں کہ 30 پاکستانی مجود ہے تو اس بات میں سچ آئی ہیں سچ ہے وہاں پہ جہازی کے لیے جاتے ہیں ان کے بھی ہماری طرف آتے ہیں جیسے کہ وزیرستان میں دیشتگردی پھلائی ہوئی انہوں نے وزیرستان میں انڈیا نے پھلائی ہوئی ہے وہ ان کے آتے ہیں تو اس طرح پھر ہمارے بھی اس طرح جاکیل کرتے ہیں ان کو لوکا پر لوگ کل کرتے ہیں یہ عوام کے لیے دوسرے پروسی ہیں اور جو فوج نہیں ہے اس بات کو نہیں سمجھتی ہے دوستی پہلی بات دوستی نہیں ہو سکتی اگر دوستی ہوتی نا نہیں دوستی ہوتی تو یہ الگ نہ ہوتے دونوں ملک آپس میں یہ مولانا مسعود دذر کو مار دو دوبارہ پیدا ہو جائے گا ان کے پاس تو مدر سے مدر سے ہیں پاکستان has a jihad factory پاکستان جتنے jihad ہی پیدا کرتا ہے اتنے حماس حضباللہ یہ سب نہیں پیدا کر پائی پاکستان is a jihad factory it's a living jihad factory وہاں پہ 25 کروڑ عوام میں سے 20-22-23 کروڑ تو ہوں گے ایسے پاکی سے جو کہہ رہے کہ ہمیں jihad لڑنا ہے ہم نے جو line of control پہ cease fire agree کر دیا غلط کر دیا لیکن کچھ کچھ ابھی خراب نہیں ہوا ہے if you set fire to the line of control یہ کتے کی طرح آئیں گے کونگ کونگ کرتے ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان کا map یہ میں آپ کو دیکھاتا ہوں دیکھئے پاکستان کا نقشہ ایک طرف افغان طالبان ٹھوک رہا ہے دوسری طرف انڈین آرمی پاکستان کا بن جائے گا سینوچ ان کو یہی بھاشا سمجھ میں آتی ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں پوری دنیا کے سامنے یہ لاہوری موٹے موٹے پہ ان کے پینلسٹ بھی دیکھنا ان کے پینلسٹ بھی ایسے لگتے ہیں جیسے جنگلی سوار سامنے آ رہا ہوگا جنگلی سوار کی چار انچ کی چربی بن جاتی ہے سردیوں میں کھاتے پیتے ہیں موٹے موٹے بلکل انہیلڈی ٹائپ کے ان کو ٹھوکوں میں بتا رہا ہوں ان کو ٹھوکوں یہ طویلی لائن پہ آئیں گے ہم لوگ کیوں کسی کا بلا بلا نہ چاہیں گے وہاں کا کشمیر ہم لوگ نے پاکستان کے اندر کر کے ہم لوگ نے کیا ان کو گریب گریب بنانا ہے وہ بھائی ان کا کشمیر اور ہمارے کشمیر بہت زمین آسمان کا فرق ہے وہ بہت ترقی والا کشمیر ہے گھر نہیں ہے وہاں پہ گیس کی سپلائے نہیں ہے وہاں پہ بجلی کی سپلائے نہیں ہے انڈیا کے کشمیر کندر جا کے دیکھیں سکول بھی بنے ہوئی ہیں آفیسیز بنے ہوئی ہیں ہوسپٹلز بنے ہوئی ہیں کیا کیا فیسیلٹیز ان کے کشمیر میں نہیں ہے تو اگر ان کا کشمیر پاکستان کا حصہ بن جاتا ہے تو یہ دنیا کا بہت بڑا نقصان ترین ایک ہوگا کہ ایک ملک کو دوسری ریاستے تک مل گئی ہے تو میڈم صحیح ہے نا دیکھیں جمہو کشمیر میں 5G ہے ایڈوکیشن ہے ہوسپٹلز ہیں سکولز ہیں اس کے لابے کہتے ہیں آٹا سستا ہے چینی سستی ہے چاول سستے ہیں آئل سستا ہے ہمارے ازاد کشمیر میں کیا ہے آٹا مہنگا 5G ہے آئی کوئی نہیں ادھر چلے جو ٹور کرنے چلے جو سگنالی نہیں آتے گار والے فونز کڑی جیں گے فون کڑی جیں گے کہ مارا بیٹا کشمیر گیا ہوئی کوئی پتہ نہیں مار گیا یا زندہ کیوں گو سگنالی کوئی نہیں آنا ادھر کوئی چیز کھمپے بغیرہ لگی ہوئی نہ کچھ ہوڑ لگا ہوئی تو ایسے نہیں کشمیر ملتا